ویلکم بیک کندکوٹ میں روامہ خسرہ اور رویلہ سے مرنے والے بچوں کی تعداد نو ہو گئی ہے جبکہ درجانوں بچے خسرہ میں مبتلا ہیں دیکھتے ہیں حضور بخش منگی کے ریپورٹ کندکوٹ اور ان کے گرد و نوا میں خسرہ رویلہ میں روامہ کے دوران مرنے والے بچوں کی تعداد نو ہو گئی شہر کے ورکشا مولا کے چار بچے چار سالہ قاسم دو سالہ گلن چار سالہ اکبر اور ایک سالہ وسیم خسرہ رویلہ سے جانبک ہو گئے متاثرین اہلے خانہ نے اتجاج کرتے ہوئے خسرہ میں مبتلا بچوں کے علاج کا مطالبہ کیا تو دوسری جانب خسرہ رویلہ کے حوالے سے ڈی ایچو ہیلتھ ڈاٹر احسان دہانی نے آج میو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خسرہ کی تیمیں روزانہ کے بنیاد پر زیکسن کرنے گھر گھر جا رہی ہیں ورکشا ملنے والے بچوں کے مطالبہ ڈی ایچو نے کہا وہ خسرہ سے نہیں دوسری بیماری سے جانبک ہوئے ہیں انتظامیاں کے مطابق خسرہ پر کنٹرول کیا گیا ہے جبکہ متاثرین نے اتجاز کرتے ہوئے خسرہ میں مبتلا بچوں کے علاج کا مطالبہ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیاں متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں روانہ کرتی ہیں یا نہیں کہ میرا میں نافتہ بھٹو کے ساتھ حضور بخش منگی آج نیوز کندکوٹ گھار و شہر